بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلی وظیفہ ٹی وی کے پیرے بہن بھائیو آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر آیا ہوں اور یہ وظیفہ ویسے تو دنیا کی ہر حاجت کیلئے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں آزما سکتے ہیں لیکن یہاں میں آپ کو خاص طور پر جو لوگ گھر میں بیمار پڑھے ہیں تقریباً آج ہمارے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مریض پڑھائے اور ہسپیٹلوں میں مریض پڑھے ہیں اور جو ہماری آمدنی کے ذرائع ہیں وہ تقریباً جو ہمارے اخراجات ہیں ان سے دگنے اخراجات جو وہ مریض کے اوپر لگ جاتے ہیں یعنی کہ ہمارے گھروں کی اتنی آمدنی اتنے آمدنی کا ذرائع بھی نہیں ہے جتنے اخراجات ہیں اور خاص طور پر بیماریوں کے اوپر آج کی میڈیسن اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ غریب آدمی میڈیسن تو خرید ہی نہیں سکتا اور سرکاری ہسپیٹل میں جا کر دیکھیں اور میں نے بھی دیکھا آپ بھی جاتے ہیں اور جا کر دیکھیں کہ وہاں مریض کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے نہ تو اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے نہ اس کا کسی قسم کا کوئی خیال رکھا جا رہا ہے تو بالکل نارمل سے علاج ہو رہا ہے تو پیارے ناظرین آج آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کیونکہ دنیا کی لا علاج مرض جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں کر رہا جس کا دنیا میں کوئی علاج ہے ہی نہیں آپ اس آیت کو اس وظیفے کو اس عمل کو پڑھ کر دیکھیں تو انشاءاللہ پہلے دن ہی آپ کو پتا چل جائے گا ایک توتہ نے کہ دس دن کریں جی پندرہ دن کریں اس کے بعد رزالٹ آپ کے سامنے آگا آپ پہلے دن کریں پہلے دن ہی آپ کو پتا چلے گا اگر آپ خود مریض ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا اگر کوئی اور مریض ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی مجھے فرق پڑ رہا ہے تو پیارے ناظرین پیاری بہن بھائیوں آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے والدین میں سے بہن بھائیوں میں سے بچوں میں سے یا آپ کے کسی چاہنے والے میں سے عزیز و اقارب یا رشتہ داروں میں سے تو اس کے لیے عمل کریں یا اسے بتائیں کہ وہ خود کریں اگر خود کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر نہ وہ خود نہیں کر سکتا تو کوئی بھی اس کے لیے کر دے تو یہ بھی بہتر ہے اس کو فائدہ جو ہے وہ ہو جائے گا تو پیارے ناظرین عمل اور وظیفہ بتانے سے پہلے میری گزارش ہے جو لوگ آج ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے کہ چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کر دیجئے گا بہت شکریہ تو پیارے ناظرین عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے یوں کرنا ہے ایک خجور کا دانہ آپ نے لینا ہے اس کے اوپر آپ نے سات مرتبہ پہلے اور سات مرتبہ بعد میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے یہ شرط نہیں لیکن درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ تمام درود جتنے بھی ہیں ان میں سب سے فضیلت جو حاصل ہے وہ درود ابراہیم کو حاصل ہے اور اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور سات مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے جو کہ دعا یونس کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے اس دعا کی بدولت اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو تین ہندیروں سے نجات دلی آئی تین ہندیروں سے باہر نکالا اس ٹاپک پر پھر کبھی انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا تو پیارے ناظرین آپ نے اس کے خجور کے اوپر دم کر دینا ہے اور سات میں آپ نے ایک گلاس پانی بھی رکھنا اس پر بھی آپ نے دم کر دینا وہ مریض کو خجور کھلا کر اوپر سے پانی پلا دینا ہے مریض کے اوپر چھینٹے مار دینے اگر آپ خود مریض ہیں تو اپنے اوپر آپ نے چھینٹے مار لینے اور آپ نے یہ عمل اکتالیس روز تک کر جاری رکھنا ہے اور اکتالیس خجوروں پر دم کرنا ہے تو انشاءاللہ رزالٹ تو پہلے دن ہی آپ کو ملے گا لیکن انتالیس دنوں میں لا علاج مرض جو وہ انشاءاللہ